پاکستان کرکٹ بورڈ میں دو اہدے رہنے والے مصبا اولک نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ ایک اہدے پر فائز رہیں گے یا دونوں اہدے پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاکستان سپورٹس والد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ دیگئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہن نہیں آنے والے ویڈیو مل سکے سب سے پہلے ایکس پریس نیوز کے مطابع کامیکر کے ٹیم کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوج مصبا اولک نے چیف سیلیکٹر کے عہدے سے استیفہ دے دیا جس کا بات ضابطہ اعلان انہوں نے پریس کنفرانس میں کیا پریس کنفرانس میں مصبا اولک کا کہنا تھا کہ زیادہ تر بیرون ملک میں ہونے کی وجہ سے دھوری ذمہ داری مشکل ہوتی ہے اس لئے چیف سیلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا ہے زمباوے کے خلاف ہوم سیریز اور دورہ نیوز لینڈ کے ٹیم میں منتخب کروں گا اور چیف سیلیکٹر کے ذمہ داریاں تیس نومبر دو ہزار بیس تک نباتا رہوں گا نیا چیف سیلیکٹر جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ذمہ داریاں لے لے گا جبکہ چیف سیلیکٹر کا انتخاب بورڈ کا استعقاق ہے مصبا اولک کا مزید کہنا تھا کہ بورڈ سے اختلافات ہیں اور نہ ہی کسی کھلاڑی سے کوئی اختلاف نہیں ہے چیرمنٹ سے میٹنگ یا وزیراعظم سے ملاقات استعقی کی وجہ نہیں ہے کام صحیح ہے یا غلط کی وجہ سے نہیں آنے والی مصروفیات کی وجہ سے عہدہ چھوڑا ہے افواہوں میں کوئی سچائی نہیں ورنہ کسی بھی عہدے پر فائز نہ ہوتا بورڈ کے مشاورہ سے تنخواہ ملتی ہے آپ جو کام کروں گا اس کا معافضہ ملے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت خیار کیے خدا حافظ